ٹائگر ورسز بافیلو باغ کے لئے کسی بھی جانور کا شکار کرنا تو مانو اس کے بائے ہاتھ کا کھیل ہو کیونکہ باغ کے بائٹ فورس کے آگے جنگل کے لگ بگ سارے جانور اپنے گھوٹنے ٹیک دیتے ہیں لیکن ہماری اس ویڈیو میں باغ ایسے شکار پر ہاتھ آزمانے کی کوشش کرتا ہے جو اپنے گسیل مزاز کو لے کر جانے جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں بھینس کے جھونٹ کو دیکھ کر باغ ان پر ایک آئیک حملہ کر دیتا ہے اور ان میں سے ایک بھینس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے باغ جیسے ہی اس بھینس کو اپنے جبڑوں میں لینے کی کوشش کرتا ہے دب ہی بھینس اسے اپنی سنگھ میں اٹھا کر زمین پر پڑھک دیتی ہے جس کے بعد باغ ترند ہی اٹھ کر اس کی گردن کو پکڑ کر دبوچنے لگتا ہے وہی پاس میں کھڑی دو اور بھینسے اپنے ساتھ ہی کو مرتا دیکھ اسے بچانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ اور بھینسے بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں لیکن باغ جنگل کا ایک ایسا خونخار شکاری ہے جو اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جیسے ہی بھینسوں کا جھونٹ باغ کے پاس پہنچتا ہے تب باغ اس بھینس کو چھوڑ کر وہاں موجود باغی بھینسوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن بھینسوں کا جھونٹ اتنا آکرمک تھا کہ باغ کو وہاں سے کھالی ہاتھی بھاگنا پڑتا ہے حالانکہ دھوڑی دیر رکنے کے بعد باغ وہاں پھر سے آنا تو ضرور چاہتا ہے لیکن گز سیل بھینسوں کے جھونٹ کو دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتا ہے ویسے تو بھینس کسی سے علجنے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھا دی لیکن بات جب اس کے بچے کی جان پر بن جائے تو بھینس اس سیچویشنز کو کیسے ہینڈل کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں بھینس اور اس کا ماسوم بچہ اس بات سے پوری طرح انجان ہیں کہ پیچھے جھاڑیوں میں بیٹھا ایک لیپرڈ ان کا شکار کرنے کے لیے ایک خات لگائے بیٹھا ہے اور وہ دونوں اس بات سے بے خبر ہو کر اس خلے میدان کا نظارہ لیتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی بھینس تھوڑی حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بھی گولی کی رفتار سے لیپرڈ ان کے پیچھ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بچے کو اپنے موں میں چکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہی بھینس بھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے جھٹ جاتی ہے اور اس لیپرڈ پر اپنے سنگھ سے لگاتار وار کرتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود لیپرڈ اس کے بچے کو اپنے موں میں دبانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر لیپرڈ اپنے منظوبے میں کامیاب ہو پائے اس سے پہلے ہی بھینس اپنے ڈھوکیلے سنگھ میں فزا کر اسے پٹک دیتی ہے اور پھر وہ اپنے بچے کو اس دریندے کے جنگول سے چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ایک ایسا ہی نظارہ یہاں بھی ہونے والا ہے جب جنگل کر آجا شیر ایک بھینس کے بچڑے پر خملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب یہ بھینس بھی اپنے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں وہ تو اس کلپ کو دیکھ کر ہی پتا چلے گا ایک بھینس کا بچہ اپنی ماں سے الگ ہو کر سڑک کے بیچو بیچ گھومنے لگتا ہے اور ایک گاڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ بچہ سڑک پر ایسے بے خوف ہو کر گھوم رہا ہے جیسے مانو اسے اس بات کا ذرا بھی ڈر تک نہیں ہے کہ کوئی جنگلی جانور کبھی بھی اس کا کام تمام کر سکتے ہیں آنے والے خطرے سے بے خور وہ بچہ جیسے ہی اس جگہ سے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ تب ہی اس کے سامنے کال بن کر ایک شیر نہیں پہنچ جاتی ہے اور اسے بڑے ہی گور سے دیکھنے لگتی ہے وہی دوسری طرف دنیا داری سے انجان بیچارا وہ بچڑا خود ہی اس کی طرف بڑھنے کی گلتی کرنے لگتا ہے جنگلی جانور کو بہت کم ایسے موقعیں ملتے ہیں جب شکار خود چل کر ان کے پاس آئے آج اس شیرنی کے ہاتھ وہی ایک موقع لگ گیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ اس بچڑے پر حملہ کرنے کے لیے قدم بڑھا تھی وہاں اس کی ماں یعنی بھینس پہنچ جاتی ہے اور اپنے بچے کو موت کے موہ میں جانے سے پہلے ہی بچا لیتی ہے بھینس کو ہلکے میں لینا شیرنیوں کے جھنڈ کو کتنا بھاری بڑھ سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں جہاں ایک اکیلے بھینس کو دیکھ کر شیرنیوں کا جھنڈ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے لیکن الٹاؤنے ہی موہ کی کھانی پڑتی ہے جیسے کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اکیلی بھینس کو شیرنیوں کے جھنڈ نے بوری طرح سے دبوج رکھا ہے شیرنیوں کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے کہ یہ اکیلی بھینس ان سب کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی یہ اپنی جان بچانے کے لیے ان شیرنیوں سے بھیڑنے میں لگی ہوئی ہے اور اپنے سنگھ سے ان پر حملہ کر رہی ہے حملے کا یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ایک بھینس دوڑتی ہوئی آتی ہے اور ان شیرنیوں کی جھنڈ پر حملہ کر دیتی ہے اور پھر اپنے سنگھ سے اٹھا کر ایک شیرنی کو پٹک دیتی ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھینسوں کی پوری ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں کھیل کا پورا رخ بدل کر رکھ دیتی ہے وہیں ان بھینسوں کا ایسا بکرال روپ دیکھ کر سبھی شیرنیاں کافی ڈر جاتی ہیں اور وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتی ہیں خیر جو بھی ہو ان بھینسوں کے جھنڈ نے تو وہ کمال کر دکھایا جس کی ان شیرنیوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی اپنے گھماؤدار سنگوں کے چلتے بھینس دکھنے میں تو خطرناک لگتی ہی ہے ساتھی اپنے دشمنوں کو کبھی نام آف کرنے کے لیے بھی جانی جاتی ہیں اور شاید اسی لیے انہیں بلیک ٹیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب بھینس کی ٹیم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے آپ اس ویڈیو میں خود ہی دیکھ لیجئے یہاں ایک بھینس اور اس کے بچے کو تین شیرنیوں نے پوری طرح سے گھیر رکھا ہے اور بھینس اپنے بچے کو بچانے کے لیے ان سے لڑنے میں لگی ہوئی ہے لگن شیرنیاں اتنی زیادہ آکرمک ہیں کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کے بچے کو پکڑ لیتی ہیں اور اپنے موہ میں دبا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں دفعی اپنے بچے کو مصیبت میں دیکھ اس کی ماں بھی دورنت ان شیرنیوں کے پیچھے لگ جاتی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کے لیے ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھینس کی پوری ٹیم بھی وہاں جھٹ جاتی ہے اور باری باری کر کے ان شیرنیوں کو خدرنے لگتی ہے وہیں بھینس کے حملے کو دیکھتی نو شیرنیاں دورنت ہی وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتی ہیں اور انہیں پھر سے ایک بار خالی ہاتھی لوٹنا پڑتا ہے